راتوں رات کامیابی یہ ایک محاورہ ہے محمد علی قلے گزشتہ صدی کے عظیم ترین باکسرز میں سے ایک تھے یاد ہوگا آپ کو محمد علی قلے کا مقابلہ ورلڈ چیمپئن سونی لسٹن کے ساتھ سونی لسٹن ایسا مضبوط باکسر تھا کہ وہ بھینسوں کے ساتھ مقابلہ کرتا جنگلی بھینسے کے ساتھ وہ جو ریڈ کپڑا ہوتا ہے جسے وہ بھول فائٹنگ کرتے ہیں وہ سرخ کپڑا اپنے گرد بان لیتا بھینسہ آتا وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے پانچ مارکس کا وہ بھیجہ کھول لیتا مطلب وہ اتنا مضبوط آدمی تھا سونی لسٹن اس کے ساتھ مقابلہ تھا مقابلہ شروع ہوا دو کروڑ لوگوں نے وہ مقابلہ لائیو دیکھا مقابلے کا معافضہ پچپن ملین ڈالر ایک ملین میں دس لاکھ ہوتے ہیں اور ایک ڈالر ایک سو بیس سو پیک ہے پچپن ملین ڈالر معافضہ مقابلہ شروع ہوا مقابلے کی گھنٹی بجھی جن لوگوں نے گھنٹی بجھتے ہوئے دیکھی وہ مقابلہ نہیں دیکھ سکے جنہوں نے مقابلہ دیکھا وہ گھنٹی بجھتے نہیں دیکھ سکے ہوا یہ کہ جیسے ہوا تن اس نے پنچ مارا تن بننا بھی ہوش مطلب ہے کہ ادھر سے بیل کی بھی گونج ختم نہیں ہوئی اس نے پنچ مارا اور پنچ اس طریقے سے لگا کہ ایک سیکنڈ میں مقابلہ ختم ہو گیا ایک سیکنڈ مقابلہ ختم معافضہ پچپن ملین ڈالر وہ بیلٹ پہنی تولیہ وغیرہ پہنا جب رنگ سے نکلنے لگا تو ایک صحافی نے مائک سامنے رکھ کے پوچھا محمد علی اس مقابلے کو جیتنے میں پچپن ملین ڈالر کمانے میں کتنا وقت لگا کتنا ٹائم لگا تھا ایک سیکنڈ محمد علی قلے کہتا ہے اکیس سال اور ایک سیکنڈ وہ کہتا ہے کیا مطلب محمد علی قلے کہتا ہے کہ یہ پنچ مارنے میں ایک سیکنڈ لگا اس پنچ کو اس قابل کرنے میں اکیس سال لگے تھے تو کامیابی کا لمحہ بعض وقت برس ہا برس کے بعد آتا ہے مگر جب آتا ہے تو بزشتہ تمام برسوں کی قیمت ادا کر جاتا ہے وہ جو ہے نا راتوں رات کامیابی ہوئی وہ راتوں رات کامیابی کوئی نہیں ہوتی اس کے پیچھے برسہ برس کی مشکت ہوتی ہے پھر وہ کامیابی کا لمحہ ہے تو آپ جو سمجھتے ہیں کہ میں آج یہ سیکھوں گا تین دن کی ورکشاف اور تین دن کے بعد پورے پاکستان میں پتا لگے گا کہ میں کون ہوں اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہوگی بہت زیادہ مشکت ہوگی آپ کے راتوں کی نیندے قربان کرنے پڑے گی بہت سا مطالعہ کرنا پڑے گا کتابوں کی عبر کردانی کرنے پڑے گی مختلف سپیکرز کو سننا پڑے گا تب کہیں جا کے آپ اس قابل ہوں گے کہ تاریخ آپ کا تذکرہ کریں